سنڈروم ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا now we will discuss about its diagnosis اب کشنگ سنڈروم کو ڈائیگنوز ہم نے کس طرح سے کرنا ہے یہ جو اس کا ہے سارے سٹیپس یہ ارفان مسود پہ زیادہ اچھے لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں سے میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کروں گی کہ کس طرح سے آپ نے لے کے چلنا ہے اور سٹیپ وائز اپروچ ہوتی ہے سب سے پہلا جو ہمارا کام ہوتا ہے وہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ سب سے پہلا یہ ہے کہ whether اس کو کشنگ سنڈروم ہے بھی کہ نہیں پیشنٹ آپ کے پاس clinical features of the kushing سنڈروم کی ساتھ آ جاتا ہے جو ہم نے ڈسکس کیا تھے کہ آپ نے اس کے اندر وہ سب کچھ نوٹ کر لیا جس سے آپ کو لگ رہا ہے اس کے اندر kushing سنڈروم ہے یا وہ بہت دیر سے اسٹیروائلز لے رہا تھا تو آپ کو لگ رہا تھا کہ اس کو اندر kushing سنڈروم ہے تو اب آپ نے سب سے پہلے یہ confirm کرنا ہے کہ جو مجھے clinical features kushing سنڈروم نظر آ رہا ہے پہلا جو آپ کا diagnosis کا step ہوگا وہ آپ lab investigation جو کروگے اس میں آپ کا پہلا جو goal ہوگا وہ یہ ہوگا کہ kushing سنڈروم ہے بھی یا نہیں دوسرا جو آپ کا step ہوگا وہ یہ ہوگا کہ kushing سنڈروم ٹھیک ہے اگر فار ایسیمپل ہے تو وہ اس کا cause کیا ہے cause کیا ہے تاکہ میں جب treatment کرنے لگوں تو مجھے پتا چلے کہ cause کیا ہے اگر وہ باہر سے اسٹیروائلز لینے کی وجہ سے تھا تو اس کا اسٹیروائلز کو روکوں گا ٹھیک ہے وہ ویسے بھی روک لوں گا اس کے لئے کوئی lab investigations کی جو اتنی پڑتی ٹھیک ہے لیکن اگر اس کو پیچوٹری کینسر کی وجہ سے تھا تو میں پیچوٹری کینسر کو ٹریٹ کروں گا اگر ایڈرینل گلین کا ٹیومر تھا اس کو ٹریٹ کروں گا تو جو cause ہے اس کو find out کرنا ہے second step میں کہ cause کیا ہے تاکہ میں ٹریٹ کر سکوں اس کو pushing syndrome کو ٹھیک ہے اور پھر جو تیسرا step ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے differentiate کرنا ہے کہ وہ ایک ٹاپک ACTH production ہے یا پیچوٹری وہ اس طرح سے سمجھ آئے گی وہ تیسری چیز جو ہے وہ اس طرح سے سمجھ آئے گی جب ہم اس کو اس کا step wise approach شروع کریں گے ٹھیک ہے تو تیسرے میں ہم نے differentiate کرنا ہے کہ وہ پیچوٹری ہے یا پھر ایک ٹاپک ہے ٹھیک ہے تو یہ تین ہمارے steps ہوں گے جن کو ہم لے کر چلیں گے سب سے پہلا آتا ہے Cushing syndrome ہے بھی کے نہیں ٹھیک ہے تین ٹیسٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلا والا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا Dexamethasone suppression test ٹھیک ہے لیکن Dexamethasone suppression test وہ چار طرح کی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے Dexamethasone suppression test low dose ایک ہوتا ہے Dexamethasone suppression test high dose ایک ہوتا ہے انہی کا مطلب low dose کا بھی آگے سے دو ہیں overnight اور 48 hours اسی طرح high dose کے بھی آگے سے دو ہیں overnight اور 48 hours ان میں سے آپ کوئی بھی کر سکتے ہو overnight بھی کر سکتے ہو 48 hours بھی کر سکتے ہو لیکن جو آپ کی Cushing syndrome ہے بھی کہ نہیں اس کو find out کرنے کے لئے آپ جو test کرتے ہو وہ low dose Dexamethasone suppression test دوسرا آپ کرتے ہو Cushing syndrome کو ڈائیگنوزز بنانے کے لئے وہ ہوتا ہے urinary cortisol کو چیک کرتے ہو ٹھیک ہے 24 hours urinary free cortisol ٹھیک ہے اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ آپ کا حوض ہے salivary gland کے اندر آپ نے cortisol کو چیک کرنا ہوتا ہے تین طرح سے آپ کا Cushing syndrome rule out ہوتا ہے سب سے پہلے low dose Dexamethasone suppression test دوسرا ہے آپ کا urinary free cortisol 24 hours اور تیسرا ہے آپ کا late night salivary gland کو cortisol level اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا ان تین ٹیسٹ سے کہ پیشنٹ کو Cushing syndrome ہے بھی کہ نہیں ٹھیک ہے پھر ہم باقی ٹیسٹ کے طرف جائیں گے ابھی سب سے پہلے ہم باری باری ان تینوں ٹیسٹ کے بارے میں تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں جس سے آپ کو Cushing syndrome جو ہے وہ کنفرم ہوگا so first of all we have the low dose Dexamethasone suppression test low dose Dexamethasone suppression test ان میں سے میں نے آپ کو بتایا ہے دو طرح کی ہوتے ہیں ایک overnight ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے آپ کا 48 hours کا ٹھیک ہے 48 hours کا تو اس میں سے جو ہم اس میں سے کوئی بھی ایک کرنا ہوتا ہے تو ہم جو کرتے ہیں وہ overnight کا کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں گھڑی بنا لیتے ہیں گھڑی میں 11 pm رکھ لیتے ہیں اور ایک جو ہے وہ 8 am رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ 11 بجے رات جب بچہ کہہ رہی ہے وہ patient سونے لگے گا ٹھیک ہے اس کو ہم نے دو گولیاں دے دینی ہے کس کی جو ہے steroid کی ٹھیک ہے اس کو ہم نے دو گولیاں دے دینی ہے کس کی Dexamethasone کی ٹھیک ہے جو کہ ہمارا steroid ہے اب یہ دو گولیاں جو ہوتی ہیں وہ 0.5 اور 0.5 کی ہوتی ہیں 0.5 mg 0.5 mg یہ دو گولیاں اس نے رات کو لے کے سو جانا ہوتا ہے اس نے ٹوٹل جو ہے وہ Dexamethasone لے کے سو جانا ہوتا ہے پھر جب وہ صبح اٹھتا ہے تو آٹھ بجے ہم نے جو ہے اس کا جو ہے کورٹیسول لیول جو ہے اس کے سیرم کے اندر میئر کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہوگا کیا ہوگا یہ کہ جو ہے ہم نے دیا باہر سے Dexamethasone ٹھیک ہے اب یہ Dexamethasone جب اس کی باڈی میں جائے گا اس کے پچوٹری کے اندر جو ACTH ہوگا نورمل بندے کے اندر ہمارے اندر ٹھیک ہے نورمل بندے کے اندر جب Dexamethasone ہم نے لیا تو اس نے جا کے ACTH کو اسپریس کر دیا مطلب ACTH جو ہے وہ کم ہو جائے گا ٹھیک ہے جب ACTH کم ہوگا تو ہمارا جو کورٹیسول ہوگا نورمل بندے میں وہ بھی کم ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ نورمل بندہ تھا لیکن مطلب کہ اس کا کورٹیسول لیول فائیو سے بھی کم ہو جائے گا نورمل بندے کے اندر تو جب یہ اس طرح ہوگا نا مطلب کہ اس کا فائیو سے بھی کم جو ہے کورٹیسول لیول ہو جائے گا ڈیکزامیتازون دینے کی وجہ سے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ اس کے اندر کشنگ سنڈروم نہیں ہے لیکن اگر ہم نے ڈیکزامیتازون دیا اور اس بندے کا جو ہے نا ACTH جو ہے وہ سپریس نہیں ہوا مطلب وہ زیادہ ہی رہا تو اس کا کورٹیسول لیول جو ہے وہ زیادہ ہی رہے گا ٹھیک ہے اس کا کورٹیسول اگر ڈیکزامیتازون دینے کی کے باوجود زیادہ رہتا ہے it means that the patient is suffering from کشنگ سنڈروم ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں کنفرم ہو جائے گا کہ پیشنٹ کے اندر کشنگ سنڈروم ہے لیکن ہم نے ابھی ACTH کا لیول نہیں چیک کیا ہم نے بس کورٹیسول کا لیول چیک کیا تو ہمیں بس کورٹیسول کا لیول دیکھتے ہوئے پتا چلے گا جو کہ 5 سے زیادہ رہے گا 10 سے زیادہ رہے گا کہ اس بندے کو کشنگ سنڈروم ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کا cause گیا ہے cause ہم بعد میں فائنڈ کریں گے STH کے لیول کو جا کرتے ہوئے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ہو گیا low dose ڈیکزامیتازون suppression test اور ہم اس کو کس طرح سے perform کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارا ہوتا ہے اب جو ہے کورٹیسول اس کا زیادہ رہا ہے اب ہمارے مائنڈ میں آئے گا کہ ٹھیک ہے اس کو کشنگ سنڈروم ہے لیکن اب ہمارے اندر ڈیفرنٹ causes آ جائیں گے کہ پتہ نہیں اس کو کشنگ سنڈروم کشنگ ڈیزیز کی وجہ سے ہے اس کو adrenal tumor کی وجہ سے کشنگ سنڈروم ہے یا اس کو ectopic cts tumor کی وجہ سے کشنگ سنڈروم ہے اب ہی ہمیں نہیں پتا ٹھیک ہے ہم نے اس کو کنفرم کیا ہے کہ اس کو کشنگ سنڈروم ہے یا نہیں اس کے بعد جو دوسرا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا کشنگ سنڈروم کو جو ہے وہ کرنے کے لئے finalize وہ ہوتا ہے 24 hours urinary free cortisol تو وہ اگر آپ پورے مطلب وہ ہم patient کو جو ہے وہ ایک container دے دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں اس میں 24 hours میں جتنا بھی آپ کو urine آئے گا وہ آپ نے کر کے لانا ہے پھر ہم اس کے اندر cortisol جو ہے وہ check کریں گے تو اگر cortisol level اس میں زیادہ رہتا ہے تو اس کا مطلب کہ اس کو کشنگ سنڈروم ہے اور تیسرا جو سلیبری والا ہے اس کو ایک سچ ہم اتنا پرفارم نہیں کرتے لیکن سلیبری جو ہے cortisol اگر زیادہ رہتا ہے تو it means کہ patient کو کشنگ سنڈروم ہے ٹھیک ہے تو ابھی تک ہم نے کیا کیا ہم نے یہ find out کیا whether the patient is having kushing syndrome or not next ہم نے جانا ہے step 2 کی طرف ہم نے find out کرنا ہے what is the cause of kushing syndrome ٹھیک ہے ابھی تک ہمیں یہ پتا چلا کہ kushing syndrome ہے یا نہیں cause کو find out کرنے کے لئے ہم نے ACTH کے level کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے اب جب ہم نے ایک patient کو cortisol باہر سے دیا ٹھیک ہے تو اب ہم نے جو ہے اس کو cortisol دیا اب اس کا cortisol زیادہ رہا تھا ٹھیک ہے لیکن ACTH کی amount کیا ہے وہ ہم نے دیکھنی ہے اگر ہمارا ACTH جو ہے وہ ہمیں کم ملتا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ کہ اگر ہم بات کریں یہاں پہ کہ ایک patient تھا اس کا cortisol level تو زیادہ تھا ٹھیک ہے cortisol level اس کا زیادہ تھا پushing syndrome تھا اس کو ٹھیک ہے یہاں پہ cortisol level زیادہ ہے لیکن اگر اس کا جو ہے ACTH level ACTH level وہ ہمارا ہے کم ہمیں کم ملا اس کا مطلب جو ہم نے باہر سے ڈیکزا میتازون دیا تھا اس نے جا کے پچھوٹری میں سے پچھوٹری کے اوپر ایکٹ کیا اس اگر جو ہے یہ ہے کہ Dr Easter ہم کیا کریں گے ایسے پیشنٹس میں ہم جو ہے وہ اڈرینل گلینڈ کا سی ٹی یا ایم آر آئی کروائیں گے اور چیک کریں گے ویدھر اڈرینل میں کوئی پرابلم ہے یا نہیں ادھر کوئی ٹیومر تو نہیں ہے ہائپرپلیزیا تو نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم نے کارٹیسو لیول پیشنٹ کا چیک کیا اور وہ میں زیادہ ملا ہم نے فائن اوٹ کر لیا اس کو کشنگ سنڈروم ہے لیکن اس کا ایسی ٹی ایچ ہمیں لیول زیادہ ہی ملا means ہم نے کارٹیسول دیا ہم نے باہر سے دیکزی میتوزون دیا اور اس کا ایسی ٹی ایچ جو ہے وہ سپریس نہیں ہوا بہت ہی ڈھیٹ قسم کا ایسی ٹی ایچ ہے جو کم نہیں ہو رہا it means that اس کو پچوٹری پرابلم ہے پچوٹری کوئی کینسر ہے جو کہ ایسی ٹی ایچ کام بھی نہیں کر رہا اس کو یہاں تو کشنگ ڈیزیز ہے یا وہ ایک ٹوپک ایسی ٹی ایچ پروڈیوسنگ ٹیومر ہے جس کی وجہ سے باڈی کے انتر ایسی ٹی ایچ کا لیول رائز رہ رہا ہے ٹھیک ہے تو اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ایسی ٹی ایچ انڈیپینڈنٹ ہے تو ایگزوجنل سٹیروائیڈز کا تو ہمیں ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے پیشنٹ کی ہسٹری سے ان دونوں میں کوئی ہمیں جو ہے نام ایسی ٹی ایچ کا لیول کام ملا تو ہم نے ایڈوینل ٹیومر کی طرف جانا ہے اس کا سی ٹی ایمار آئی کر کے کنفرم کر لینا ہے لیکن اگر یہ ایسی ٹی ایچ ایسی ٹی ایچ ایسی ٹی ایچ ڈیپینڈنٹ میں ایسی ٹی ایچ لیول رائز ہی رہ رہ ہے پھر ہمارے پاس دو چیزیں یہاں تو پیشنٹ کے اندر ایکٹوپک ٹیومر ہے یہاں پیشنٹ کے اندر پیچوٹری آڈینومہ ہے تو ان دونوں کو کیسے ڈیفرنشیٹ کریں گے ہم ٹھیک ہے تو ہاو تو ڈیفرنشیٹ کہ ویدہ پیشنٹ سفرنگ پیچوٹری آڈینومہ اور ایکٹوپک زون سپریشن ٹی سٹسٹ اور اس کے علاوہ وی حابہ دیا جہاں پیچوٹری آڈینومہ سٹیمولیشن ٹی سٹیمولیشن ٹی سٹ اسٹ اب ہای ڈوز ڈیفرنشیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ہم ون ایم جی کی گولیاں دے رہے تھے ٹھیک ہے وہ سٹسیرو پینٹ 5 میں ہاں پر ہم زیادہ ہای ڈوز ایک دم سے باڈی کے تر اتنی زیادہ ڈیفرنشیٹ کریں گے کہ باڈی کہے گی بس اب تو میں نے جو ہے نا کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہے ٹھیک ہے اس کے رسپونس میں تو اس وجہ سے ہم جو ہے وہ ہائی ڈوز دیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم ایٹ ایم جی کی گولی دیتے ہیں پیشن کو ٹھیک ہے ایٹ ایم جی کی گولی دیتے ہیں اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ باڈی کے اندر کیا جو ہے نا آیا ہے رسپونس تو نورمل بندے میں جب ہم نے ہائی ڈوز ڈیکزمیتازون دیا تھا تو کیا ہونا چاہیے نورمل بندے کے اندر کہ ڈیکزمیتازون گیا اس نے اے سی ٹی ایچ کو ایک دھم سے کم کر دیا اور ایک دھم سے کارٹیسول کا لیول کم ہونا چاہیے ایک نورمل بندے کے اندر لیکن اگر ہم بات کریں دو طرح سے اس کو کہ اس کا فیفٹی پرسنڈ ڈیکریز ہو گیا ہے ٹھیک ہے فیفٹی پرسنڈ جو ہے وہ ڈیکریز ہو گیا ہے کارٹیسول ہائی ڈوز دینے کی وجہ سے ٹھیک ہے مطلب فیفٹی پرسنڈ کے ہم اس کی اگزامپل لے لیتے ہیں فیفٹی پرسنڈ پہلے اس کے اندر ٹو ہنڈرڈ کارٹیسول تھا لیکن اب اس کا جو ہے وہ سیونٹی رہ گیا ڈیکزمیتازون دینے سے مطلب مور دن ہاف جو ہے وہ اس کا کارٹیسول کم ہو گیا it means کہ اس کے اندر جو ہے وہ پچوٹری پرابلم تھی کسی نہ کسی طرح تو ہم نے ہائی ڈوز دیا اور ایسی ٹی ایچ کچھ نہ کچھ تو کام ہوا ہوگا نا مطلب کام ہوا ہے لیکن مور دن فیفٹی پرسنٹ ہے this means کہ اس کو کشنگ ڈیزیز تھی ٹھیک ہے لیکن اگر اس کے اندر جو ہے وہ اتنا کام نہیں ہوا ایسی ٹی ایچ اور ایسی ٹی ایچ پھر بھی ڈھیٹوں کی طرح بنتا جا رہا ہے کام ہی نہیں ہو رہا it means کہ اس کے اندر ایک ٹوپک ایک ٹوپک ایسی ٹی ایچ تھا ٹھیک ہے سمجھ آگئی کہ ہائی ڈوز دینے کی وجہ سے پچوٹری تو کام ہو جائے گا ایسی ٹی ایچ ایک ٹوپک نہیں ہوگا ایک ٹوپک سب سے ہترناک ہے کہ اس نے تو کام ہونا ہی نہیں ہے ہم جتنا مرضی ایسی ٹی ایچ دے دیں لو ڈوز ایسی ٹی ایچ دینے کی وجہ سے جو ہے کشنگ والا کام نہیں ہو رہا تھا پچوٹری والا لیکن ہائی ڈوز دینے کی وجہ سے یہ بھی کام ہو گیا لیکن ایک ٹوپک جو ہے نا وہ ابھی تک زدی ہے وہ تو کام ہو گئی نہیں جتنا مرضی ہائی ڈوز دیکزمیتازون دے دو اس وجہ سے کہتے ہیں مور دن 50% ڈیکریز آئے گا کارٹیسول میں ہائی ڈوز دیکزمیتازون دینے کی جیسے that is kushing ڈیزیز means پچوٹری ڈیزیز ہے پچوٹری ایسی ٹی ایچ ہے اور اگر وہ ہائی ڈوز دیکزمیتازون دینے کی باوجود کم نہیں ہو رہا it means کہ وہ ایک ٹوپک ہے اس طرح ہم ڈیفرنشیٹ کر سکتے ہیں whether the patient is having the kushing disease or ایک ٹوپک after ہمیں یہ پتا چلا اس سے کہ وہ ACTR جو تھا وہ ہمارا کیا تھا ہائی تھا ٹھیک ہے cause میں جب ہمیں پتا چلا ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو دوسرا ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارا جو ہے اس کو ڈیفرنشیٹ کرنے والا وہ ہوتا ہے CRH مطلب corticotrophic releasing hormone جو ہمارا hypothalamus release کرتا ہے وہ ہم باڈی میں دیتے ہیں ٹھیک ہے stimulation test اب خود سوچیں کہ جس کو ہم CRH باہر سے دے رہے ہیں CRH باہر سے دے رہے ہیں تو اس normal بندے کے اندر کیا ہونا چاہیے normal بندے کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ ACTR زیادہ ہو جائے گا CRH زیادہ ہونے کے وجہ سے اور cortisol بھی زیادہ ہو جائے گا CRH زیادہ ہونے کے وجہ سے ایسے ہی ہوگا نا مطلب وہ پچھوٹری کے اوپر جا کے ایکٹ کرے گا اور یہ کام ہوگا normal بندے کے اندر بھی ایسے ہوگا لیکن ہم normal بھی یہاں پہ نہیں discuss کریں ہم یہاں پہ confirmation کر رہے ہیں differentiate کر رہے ہیں kushing disease کو ایک topic سے ٹھیک ہے تو یہ ہماری کیا ہوگی جس میں ACTR rise کر رہے ہیں cortisol زیادہ کر رہے ہیں it means پچھوٹری کے اوپر اس نے ایکٹ کیا تھا اس وجہ سے یہ kushing disease ہوگی ٹھیک ہے لیکن اگر ہم دیکھیں ایک اگر ACTR جو ہے وہ زیادہ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے لیکن اتنا ہی رہ رہا ہے وہ زیادہ نہیں ہو رہا means اس نے پچھوٹری کے اوپر ایکٹ نہیں کیا تو this will be the ectopic ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم differentiate کرتے ہیں کہ وہ ectopic ہے یا kushing disease ہے تو step number one کیا تھا جس میں ہم نے find کیا تھا کہ اس کو kushing syndrome ہے کہ نہیں confirm کیا تھا کس طرح سے تین ٹیس سے low dose dexamethasone ٹھیک ہے اور جو ہے salivary اور urine سے ٹھیک ہے اگر ہمیں low dose dexamethasone میں cortisol زیادہ مل گیا 5 سے زیادہ یا 10 سے زیادہ تو ہم نے جانا ہے second step میں جس میں ہم نے find کرنا ہے کہ weather اس کی cause کیا ہے ٹھیک ہے اگر ہمیں ACTH جو ہے وہ زیادہ ملتا ہے it means کہ وہ پچھوٹری cause ہے یا ectopic اگر ہمیں ACTH کم ملتا ہے it means کہ وہ adrenal ہے اگر کم ملتا ہے adrenal ہے تو ہم نے CTMRR کر کے اس کو finalize کر دے رہے ہیں لیکن اگر ہمارا جو ہے وہ high ہوتا ہے تو پھر ہم نے differentiate کرنا ہے کہ وہ پچھوٹری ہے ایک topic ہے ان دونوں کو differentiate کرنے کے لئے ہم کرتے ہیں high dose dexamethasone suppression test اور CRH stimulation test high dose dexamethasone جو ہمارا suppression test ہوتا ہے اس میں ہمارا اگر تو ہوگا کیا 50% سے زیادہ decrease تو that is پچھوٹری cushing disease اور اگر وہ نہیں کام ہوتا it means ایک topic ہے اور CRH میں ہمارا پس کیا ہے کہ اگر دونوں ہی ہمارے جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں acdha cortisol it means cushing disease ہے اور اگر دونوں ایکٹ نہیں زیادہ ہوتے اتنے ہی رہتے ہیں it means کہ اس نے پچھوٹری پیکٹ نہیں کیا اس وجہ سے وہ ایک topic ہوگا یا adrenal tumor ہوگا ٹھیک ہے اور ایڈینا کو ہم پہلے سے کٹ چکے ہیں finalize اس سائیڈ پہ میں نے اس کی بنایا ہے یہ آپ دیکھ لیے جوئے کا پلیے والے بھی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ ٹیبل کر لینا ہے یہ آپ کو تب سمجھ آجے گا جب میں نے آپ کو چیزیں پتائی ہیں اس کو دیکھتے آپ کو سمجھ آجائے گا جب ہم اس ٹیپ پہ پہنچتے ہیں یہاں پہ جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پچوٹری کی وجہ سے ہے تو پھر ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں پچوٹری کا MRI کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر تو وہ MRI پہ ہمیں جو ہے وہ 6 میری میٹر سے کم کا ٹیومر ملتا ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم کیا کرواتے ہیں inferior petrosal sinus venus sampling ٹھیک ہے bilateral inferior petrosal sinus venus sampling مطلب کہ دونوں سائٹ سے جو inferior petrosal sinus ہوتا ہے اس کی ہم نے sampling لینے ہوتی ہے اور ان samples میں ACTH کا level check کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ACTH کا level check کرنا ہوتا ہے تو جس side tumor ہوگا وہاں پہ ratio 1 ratio 3 سے آجے گی کیا یہ میں نہیں یہ لکھا ہوگا ہے کہ 1 ratio 3 سے زیادہ ہوگی تو ہمارا اس side tumor ہے اور وہاں سے ہم اس کو ایک size کریں گے اگر 6 mm سے کم ہے تو پھر ہم نے یہ sampling کر لیکن اگر 6 mm سے زیادہ ہے تو ہم simply surgery جلدی سے کر دیتے ہیں ہم کوئی sampling بغیرہ نہیں کرتے لیکن اگر ہمارا tumor ہے ایک topic ہے تو پھر ہم abdominal اور chest x-ray لیتے ہیں اور وہاں پھر ہم کنفرم کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں ان سب کے علاوہ جو آپ لکھ سکتے ہو یہ آپ serum electrolytes چیک کرتے ہو جو آپ normal ہو سکتے بلد pressure آئی بغیر ہونے جیسے serum glucose چیک کرتے جو زیادہ مل سکتا آپ کو اس کے علاوہ جو ہے HbA1c کے level چیک کر سکتے ہو bone mineral density چیک کر سکتے ہو یہ کچھ extra test ہوتے ہیں جو non specific ہے باقی چیزیں دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے پھر ہم نے ہم نے کرنا ہے اس کا treatment ٹھیک ہے جو hyper pigmentation ہوگی na kushing disease کے لوگوں کے اندر ہوگی کیونکہ ان کے پچورٹری problem ہے اس کے اندر acth زیادہ ہوگا تو میلانوس سائیٹس کے بھی زیادہ ہو جاتا ہے acth جہاں سے نکلتا وہاں سے میلانوس سائیٹس نکلتے ہیں وہ آپ زیادہ ملے گا ٹھیک ہے جو kushing syndrome ہوگا کیونکہ وہاں پہ تو آپ acth کام ہوگا ان لوگوں میں ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ hyper pigmentation نہیں ملے گی تو hyper pigmentation کنے لوگوں میں ملے گی kushing disease کے لوگوں میں اس کے treatment اور اس کے uqs ہیں وہ ہم next part سے ڈسکس کر لیتے ہیں